موسیقی آج ہم آپ کو بی بی جان کے دسترخان سے بٹر چکن یا جسے مکھنی چکن بھی کہا جاتا ہے بنانا سکھائیں گے یہ بڑی مزیدار ریسپی ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ یہ ہیں ہم نے ایک کلو چکن لیا ہے ہڈی کے ساتھ آپ بونلس بھی چاہے تو لے سکتے ہیں لیکن ہڈی کے ساتھ زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کے اچھے جوسیز ہوتے ہیں ہم نے آدھا کلو ٹیماتروں کو دھو کے بلینڈ کر لیا ہے ایک کپ کے قریب ہمیں بغیر پانی کے چھناوہ دہی چاہیے ہوگا ایک کپ ہمیں مکھن چاہیے ہوگا آپ چاہے تو سالٹیڈ مکھن بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ کو باقی چیزوں میں نمک کام ڈالنا پڑے گا لیکن ہم نے اس میں پلین مکھن لیا ہے ایک کپ ایک میڈیم سائز کی ہم نے پیاز لی ہے دو ہم نے لیمن کا جوس نکال کے لیا ہے ایک ہمیں ٹیبل سپون لسن ندر کا پیس چاہیے ہوگا ہاف کپ ہمیں ملک پیک کریم چاہیے ہوگی ہاف ٹی سپون ہمیں نمک چاہیے ہوگا نمک ہمیں بعد میں دیکھ لیں گے اگر کم یا زیادہ ہو تو ہم اپنا ٹیسٹ کر کے اس کو ڈال سکتے ہیں مزید ہم نے ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون پیسیوی لال مرچ ون ٹی سپون سوکا دھنیا ہاف ٹی سپون حلدی دو ہم نے چھوٹے تیز پتہ لیا ہے ایک دنڈی دالچینی کے لیے ہے اور دو چھوٹی ہلاچی چاہیے ہوگی ہم نے ایک ٹیبل سپون ٹکا مسالہ پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے نمک لیا ہے اور ون ٹی بر سپون ہم نے کشمیری لال مرچ یا پپرکا پاورڈر جسے کہتے ہیں وہ لیا ہے اب ہم نے یہ جو چکن لیا ہے اس میں ہم نے دہی ایک اب جو لیا ہے اسے ڈال دیں گے لیمن جوس لسا ندرہ کا جو پیسٹ ہے وہ شامل کریں گے اور یہ جو ہم نے کشمیری لال مرچ نمک اور ٹکا مسالہ رکھا تھا اس کو ہم شامل کر دیں گے اب ہم ان کو اچھی طرح سے مل کے آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جائے اب ہم نے ایک دیچی میں جو مکھن ہے وہ تھوڑا سا ڈال کے اس کو میٹ کر لیتے ہیں یہ مکھنی چکن ہے اس لیے اس میں مکھن کا استعمال زیادہ ہوگا اس میں ہم جو یہ سابت گرم سالے ہیں یہ شامل کر کے ہلکا سا ان کو بھونیں گے اب اس میں ساتھ یہاں اپنی جو پٹی کی پیاست ہے وہ بھی شامل کر دیں گے اس کو ہلکا سا ہم نے فرائی کرنا ہے اس کو زیادہ کلر نہیں دینا پیاست کو ایک سے دو منٹ ہم اس کو پھونیں گے اور پھر ہم اس میں اپنے باقی مسالے اور ٹماٹر پیس شامل کر دیں گے ہم نے دو منٹ تک اس کو پھونا ہے اب ہم نے اس میں ٹماٹروں کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے اب ہم نے اس میں ٹماٹروں کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے اب جو باقی سپائسز ہیں اب ہم کو شامل کریں گے نمک سوکا دھنیا لال مش پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر پھلو اب اس کو ہم پان سے چھے منٹ تک اور پکائیں گے اور پھر اس کو ہم نے اچھی طرح سے پکانے کے بعد چھننی میں چھان لینا ہے کیونکہ ہمیں اس کی سموث گریوی چاہیے بٹر چکن ہے اس لئے اس کا ہمیں سلکی ٹیکچر لینا ہے اب ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے اب ہم اس مسالے میں ایک کپ پانی شامل کریں گے تاکہ پیاںس اور اور تماتر جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائیں اب ہم ایک اور پین لیں گے اور اس میں دو ٹیبل سپون بٹر ڈال کے ہم نے ہم نے آدھا گھنٹا رکھا تھا اپنا چکن میرینیشن کے لئے اس کو ہم اس میں فرائی کریں گے پین میں اس کو ہم نے میڈیم لو فلیم پہ فرائی کرنا ہے اور یہ ہم نے مکھن میں فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا بہت اچھا فلیور آئے ہم اس کو اب چار سے پانچ منٹ تک اس کو ہم نے نہیں پلٹنا اور میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے ہم نے اس کو کور کر کے پانچ سے چھ منٹ کے لئے رکھا تھا ہمارا چکن اب بالکل تیار ہو چکا ہے ہم نے بیچ میں ایک دفعہ پلٹا تھا اب اس کو ہم چولے کو آف کریں گے کیا زبردست کی خوشبو آ رہی ہے ہم نے اس میں بلکل کوئی پاننی ڈالا اور دو ٹیبل سپون مکھر میں ہم نے اس کو فرائی کیا ہے اب ہم اس کو سائٹ پہ کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے جو ٹیماتر پیاس کی پیسٹ بنائی تھی وہ بلکل تیار ہو چکوی بھی ہے اب اب اس کو ہم ایک چھننی میں چھان لیں گے ہمیں اس کی بلکل سموتھ اور سلکی پیسٹ چاہیے اب اس میں جو یہ گرم مسالہ یا پیاس یا ٹیماتر کا چھلکا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے چھان لینا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم ایک چھننی میں ڈال رہے ہیں اور اس کو ہم نے چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے اس پیسٹ کو پریس کر کے اس کے اندر سے اس کے سارے جوسیز اور جو اس کا اصل پیسٹ ہے وہ نکالنا ہے ایسے دبا دبا کے اس کو آپ نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری کتنی سموتھ کری تیار ہو چکی نہیں ہے یہ دیکھیں بلکل ایسے ہمیں چاہیے بلکل اس کے اندر کوئی ٹیماتر کا چھلکا یا پیاس کچھ نہیں نظر آنا چاہیے ٹیماتر پیاس اتنے گل یہ تھے کہ وہ چھاننی سے بلکل اس میں کچھ بھی نہیں رہا اور وہ سارا اس کا سموت ٹیکچر ہمیں مل گیا اب ہم نے جو چکن جو تیار کیا تھا فرائے کیا تھا اس کو اس میں شامل کر دیں گے اب ہم نے اس ٹیچ پہ اس میں تھوڑا سا مکھل اور شامل کرنا ہے ایک ٹیبل سپون کے کریب ہم نے اس میں مکھل شامل کیا ہے اور اس کو ہم نے میڈیوم بلکل لو فلیم پہ ہم اس کو پانس سے دس منٹ تک مزید پکائیں گے اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون مکھن اور شامل کیا ہے اب اس کو ہم نے بلکل سلو فلیم پہ دس منٹ تک اور پکانا ہے دیکھیں ہم نے دس منٹ تک بلکل دم پہ اس کو رکھا وا تھا اور اب ہم نے اینڈ بیس پہ جو کریم ہے وہ ہم نے شامل کرنی ہے اس کے اوپر اور اس کو پھر ہم نے چھولا بند کر دینا ہے کریم ڈال کے ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے اب یہ ہمارا مزیدار بٹن چکن تیار ہو چکا ہے یہ ہم ریسٹوڈانٹ میں جو کھاتے ہیں ڈھابوں پہ یہ اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار بنے گا اگر آپ میری اس ریسپی کو گھر پہ اسی طرح سے ٹرائے کریں گے ہماری یہ مکھنی کڑائی تیار ہو چکی ہوئی ہے یہ ہم اس میں تھوڑی سی کسوری میتھی جو ہے اس کو کرش کرکے ڈال رہے ہیں ہاف ٹی سپون یہ آپشنل ہے اگر آپ کو پساند ہو تو یہ ڈالیں اس سے بڑی اچھی خوشبو اور ٹیسٹ آتا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے مزیدار مکھنی ہنڈی تیار ہو چکی ہوئی ہے اس ڈش کا کمنٹس میں فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ